السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر ممبر سبسکرائبر اور وچر جس طرح کے پہلے سے بھی میں چوبیٹرز کافی آپ کو اپلوڈ کر چکا ہوں شو کر چکا ہوں اے سی بی سی اور ساتھ میں جو ہے ڈول فانکشن اب میں لا رہا ہوں اٹوماتک بھی شیئر کر چکا ہوں اور بڑی مشینیں بھی شیئر کر چکا ہوں تو یہ ہے میرے پاس ڈول فانکشن اے سی اور ڈی سی انکیبیٹر اصل میں اس میں ہم نے ریلے کا یوز کیا ہے اور پاور سپلائی کا مطلب کہ اڈاپٹر کا اڈاپٹر اس لئے یوز کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس بیجلی سے آن ہو جائے بیجلی ہو اور ڈی سی بلک اس لئے یوز کیا ہے اور ریلے اس کے درمیان اس لئے لگا ہے کہ جو ہی بیجلی جائے گی تو وہ اٹومیٹکلی شیفٹ ہوگی ڈی سی پر مطلب کہ بیٹری پر آپ کو وائرز دونوں لگانے ہوں گے بیجلی میں بھی لگانا ہوگا اور بیٹری پر بھی لگانا ہوگا اگر بیٹری نہیں ہے تو بیجلی سے چلے گی اگر بیجلی نہیں ہے زیادہ تر تو آپ بیٹری سے آپریٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارا سکسٹی ٹو سیونٹی ایکس کا سی می آٹومیٹک ڈول فانکشن انکیبیٹر آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں سی می آٹومیٹک ٹرے لگی نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں آگرومیٹر لگانا باقی ہے باقی سب کچھ ریڈی ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں جس ون اس فور اے سی رننگ فور فانکشننگ فورم وابڈا اور یہ دو وائرز جو آئے ہوئے ہیں جو کہ بیٹری کے ٹرمینلز کے ہیں فور انکیبیٹر فور بیٹری ٹھیک ہے آئیے ہاں میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں جو کہ میں نے بیجلی کے لیے دے دی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارا انکیبیٹر آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے انکیبیٹر آن ہو گیا ہے چلے آئیے ہم اب اس کو بیٹری سے بھی ساتھ ساتھ میں اپریٹ کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارا بیٹری کے کنیکشن ٹھیک ہے یہ ایک لگ گیا ہے اور یہ اب دوسرا ٹھیک ہے یہ ہمارا بیٹری کا بھی کنیکشن لگ گیا ہے اب یہ کس چیز پر چل رہی ہے بیجلی پر ٹھیک ہے اب دیکھیں بیجلی جاتے ہی آپ چیک کریں کہ ہمارا انکیبیٹر دیکھیں یہ اب بیجلی نکل گئی ہے بیجلی کی وائر نکل گئی ہے اب یہ بیٹری سے اپریٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلے آپ اس کو میں واپس لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ اب واپدہ پر ہے ٹھیک ہے دیکھ رہی ہے چلے میں بیٹری نہیں ہے آپ کے پاس یہ ہٹھیا دیتا ہوں تو دیکھیں انکیبیٹر اسٹل آن تو یہ تا ہمارا نیا ان لوگوں کیلئے جن کے علاقے میں بیجلی کا لوڈ شیرنگ اور مسائل بہت ہے جن کے پاس 110-150 بیٹری زیادہ ہو 5 ایمپیر والی یا 6 ایمپیر والی ان کو اب ایک بہت اچھی خوشخبری ہے کہ دیکھیں لگی ہوئی ہے بیٹری کی بھی رائے وائل لگی ہوئی ہے اور بیجلی کی بھی وائل یہ لگی ہوئی ہے یہ بلیک وائل فرام لیفٹ فاسٹ تو یہ تا ہمارا انکیبیٹر وہ اس میں لائٹ کون سے یوز ہوئے ہیں اس میں لائٹ ڈی سی یوز ہوئے ہیں اور سخت سردی میں بھی الحمدللہ سے اس کا 100% ریزلٹ ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ریزلٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا ہمارا موڈل ڈیزائن وہی ہے بس ایکسٹرا کیا کر دیا ہے ہم نے ایکسٹرا ہم نے اس کو دی سی میں بھی شفٹ کر دیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک نیا ویڈیو مست لائک کیجئے گا اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میمبرز کائنلی اپنے دوستوں کو کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں جو کہ برڈز لور ہیں اور ان کی بیٹرز رکھنے کے شوقین ہیں تھانک یو سو مچ گائز اللہ حافظ